ہلو دوستوں آپ کا سواکت ہے میری چینل میں تو دوستوں آج ہم جانے والے ہیں کہ اگلے پانچ دنوں تک بھارت میں موسم کیسا بنے رہے گا کس راجی میں ورشہ ہوگی کس راجی میں ورشہ نہیں ہوگی اس بارے میں ہم اس ویڈیو میں جانیں گے تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیجیو ساتھ میں بیل آئیکن کی گھنٹی بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو اگلی آنے ویڈیوز جلد اور سب سے پہلے مل سکے تو تلے دیکھتے ہیں کہ بھارت میں کب اور کیسی ورشہ ہونے والے کان کان پر ہونے والے اس کے حوارے میں تو سر پر تم آپ کو میں بتا دوں کہ اپنستان شک پسٹن ویڈسو بار ایلا جنوری کو بھارت میں دستک دے گا جسے پنجاب ہریانا پسٹن مدیہ پردیش راجستان چنڈگاڑ دیلی اتر پردیش ان راجیوں میں باری شیوے اولیہ وشتی کی سماؤنہ بنیوئی ہے تو دوست اب بات کرتے ہیں آج کی موسیم کے بارے میں پندرہ جنوری کے بات میں موسیم کی ساتھ جمعہ کے سارے اس کے بارے ہم بات کرتے ہیں تو پندرہ جنوری کو جمعہ کسمیر ہمچل پردیش اتر پردیش میں بادل دیکھ کے جا سکتے ہیں اور ساتھ میں پستانوں پر ورشہ بھی ہو سکتی ہے ساتھ پنجاب، ہریانا، دیلی پستی میں اتر پردیش، پوروی، اتر راجستان، مدیہ پردیش ان سبی اتر ستانوں پر ورشہ دیکھے جا سکتے ہیں اور کئی ستانوں پر بادل بھی دیکھے جا سکتے ہیں اور پوروی بھارت میں بیار جہار کھنڈ، اوڑی ساتھ اتیس گھڑ ویدرب تیلنگانا، آندر پردیش تمیل نادو ان سبی ستانوں پر موسیم سوسکی بنا رہے گا اور ساتھ گجرات، کونکن، گوہا، مدیہ پردیش، مہارشتر، مومبئی، مراتھ وارا ان ستانوں پر بھی موسیم سوسک بنا رہے گا اب دیکھتے ہیں سولہ جنوری کا موسیم سولہ جنوری کو جمع کسمیر میں ونی فیچ مکسوب کے کارن جمع کسمیر، گلگٹ، کارگل، ویشنو دیوی، انتناک، بڑھگاو، پلواما، پونچ، رجوری، اودھمپور، ڈوڈا، کیتھو ان سب ہستانوں پر بادل دیکھ جا سکتے ہیں اور کئی ستانوں پر بارش بھی ہوسکتی ہے پھر ہیمچال پردیش میں دیکھتے ہیں کہ ہیمچال پردیش میں چمپاں، کیلانگ، منڈی، ویلاس پور، سیمالا، اللپاس، سولن میں بادل دیکھ جا سکتے ہیں اور اکہ دو کا ستان پر بارش بھی ہو سکتی ہے پھر دیکھتے ہیں اترا کنڈ میں موسم کیسا بنا رہے گا اترا کنڈ میں کاسی مکوری بدرینات کے دارنات کو پیسلر نینی تال علموڑا چمپاور کانٹ گودام رود رفور ریسی کے سرود کی ان ستانوں پر ورسہ ہو سکتی ہے اور کچھ ستانوں پر بادل بھی دیکھے جا سکتی ہے پھر دیکھتے ہیں پنجاب میں آج سولہ جنوری کو موسم کیسا رہنے والا پنجاب میں پتھان کوٹ امریتھر گرداسپور جالندر ناباسر روپنگر لدیانہ موقع پھرید کوٹ بھٹینڈا منسا پٹیالا ان سبھی ستانوں پر بادل دیکھے جا سکتے اور اکادو کا ستان پر بارش بھی ہو سکتی ہے پھر دیکھتے ہیں ہریانہ میں ہریانے میں امبالا کیتھل کرنال پھٹی آباد سیرسہ عیسار جند پانی پتھ سونی پتھ رو تک بیواری گھڑ گاؤں مہندرگڑ نار نول پھریدانہ ان سبھی ستانوں پر گرد چم کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے اور پھر دیکھتے ہیں اترا پردیش اترا پردیش میں سہارنپور باغپت میرٹ بجنور بلد سہر علی گھڑ ماتھورا فیروز آباد جانسی مراد آباد بدائیو کنوج اٹاوہ ہمیرپور بادا کانپور حردولی سہاجہ پور ریلی پیلی بھی ان سبھی ستانوں پر مدیم ہو ہے ہلکی بارش ہو سکتی ہے اور کئی ستانوں پر بارش بھی کئی ستانوں پر بارش بھی ہو سکتی ہے پھر دیکھتے ہیں بیہار بیار میں بطیاں موٹی آری چیتامنڈی گوپال گنج مجھپھر پورے چھپراں حجیپورے بکسر ببوہ اورنگ آباد گیا بیہار جموعی ان سبھی ستانوں پر ہلکی ہوئے مدیم بارش ہو سکتی ہے اور کچھ ستانوں پر گرد چم کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے اور کچھ ستانوں پر اولہ برش بھی ہونے کی سنبھاؤنا ہے تو پھر آگے دیکھتے ہیں مدیہ پردیش میں موسم کیسا بنا رہے گا سولہ جنوری کو مدیہ پردیش میں بھوپال کھنڈوان بیتون بھینڈ گوالی ہے سیوپورے سیوپوری ویدی سے رائسہ ہے ان سبھی ستانوں پر بار بادل دیکھے جا سکتی ہے اور کچھ ستانوں پر گرد چم کے ساتھ بارش بھی ہو سکتی ہے پھر دیکھتے ہیں راجستان میں راجستان میں ہنوان گھڑ چورو گنگا نگر جنجنو علوار دوسا بھرت پور دولپور کرولی سوائی مادیوں پر بھونڈی کوٹا جالاوار چطور گھڑ پرتاب گھڑ مانسوارا ڈونگرپور اوڈیپور بکانے جسل میر باد میر نابور شکر ان سبھی ستانوں پر برشا ہونے کی سمانہ ہے اور کئی ستانوں پر گرد چم کے ساتھ باری ہو سکتی ہے پھر دیکھتے ہیں پورو تو راجیوں میں جارخنڈ پچھین بنگال 36 گھڑ گجرات کونکن گوہ مومبائی مہاراست تیلنگانہ کرناٹک آندھر پردیش تمیل نادو میں موسم سوشک بنا رہے گا اور پھر دیکھتے ہیں سترہ جنوری کا موسم سترہ جنوری کو جمہو کسمیر ہیماچل پردیش اتراخنڈ پنجاب ہریانہ چنڈیگڑ دلی اترپردیش ادیق سر راجیوں میں بادل دیکھے جا سکتے ہیں اور ساتھ ہی کچھ ستانوں پر گرد چم کے ساتھ مدھی مویہ باری باریس بھی ہو سکتی ہے جمہو کسمیر برف باری کی بھی سنبھاؤنا ہے ہیماچل پردیش کے بھی کچھ سیسوں میں برف باری کی سنبھاؤنا ہے اور سترہ کھنڈ میں بھی کچھ ستانوں پر برف باری ہو سکتی ہے پوری اترپردیش پوری مدھی پردیش بھیار ان میں بھی کچھ ستانوں پر بادل دیکھے جا سکتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اٹھارہ جنوری کا موسم 18 جنوری کو جمہو کسمیر پنجاب ہریانہ نئی دلی اتر پردیس ہیماتل پردیس کے کچھ ستانوں پر باریس ہو سکتی ہے باقی پورے وارت میں لگ بگ سبی راجے میں موسم سسکی بنا رہے گا اور پھر دیکھتے ہیں گنیس جنوری کا موسم گنیس جنوری کو جمہو کسمیر پنجاب ہریانہ ہیماتل پردیس اتر پردیس کچھ دلی کے ستانوں پر باریس دیکھ جا سکتی ہے اور راجستان کے کس طانوں پر بھی بادل دیکھے جا سکتے ہیں باقی راجیوں میں موسم عطیق سوس کی بنا رہے گا پھر دیکھتے ہیں 20 جنوری کا موسم 20 جنوری کو جمعو قسمیر، ہمارچل پردیش، اتر پردیش، 36 گھڑے مہاراشتر، مدیہ پردیش کے کس طانوں پر بادل دیکھے جا سکتے ہیں اور کس طانوں پر ورسہ بھی ہو سکتے ہیں باقی سبی راجیوں میں موسم سوس کی بنا رہے گا تو اگلا جو ویڈیو پانے کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کی گھنٹے بھی دبا دیجئے جس سے آپ کو اگلا ویڈیو جلدی مل جائیں دوستو اور ساتھ میں آپ کمیٹ بھی کیجئے تاکہ اگلا جو ویڈیو ہے اس میں ہم آپ کے گاؤں یا سہر کا موسم بتا سکیں دھنیواد دھنیواد